تیرے اندر ہے جس طرح سے کوئی ہندو یا کافر مسلمان ہو کر کے پھر اس کفر کی طرف نہیں پر رکھتا ہے اسی طرح سے یہاں پر میرا دعویٰ ہے کہ جو لوگ کتاب و سنت کو پکڑ لیتے ہیں اور اللہ اور اس کے رسول کی محبت کو حقیقی طور پر اپنے ذہن و دماغ میں بٹھا لیتے ہیں وہ وہاں جا کے قبر پرست نہیں بنتے ہیں اور اگر تم کہو مثال دوں اگر میں تو ایک مثال نہیں سیکڑوں مثالیں نہیں ایک جیتی جاتی مثال اور جیتی جاتی تصویر میں خود ہوں کہ ہم نے ان قبروں پر ان مزاروں پر کیا کیا نہیں کیا تھا لیکن ہم نے ان کو سب لا تمارا کیوں ہمیں علم نہیں تھا قرآن کا ہمیں علم نہیں تھا احادیث کا اللہ کے نبی نے کیا فرمایا ہے اللہ وحدہ الاشریک کی کیا تعلیمات ہیں ہمیں پتا نہیں تھا لیکن الحمدللہ جب ہم نے قرآن و سنت کو پڑھا ان کے ترجموں کو پڑھا اور احادیث بخاری مسلم قرمیتی عبودعوت ہم نے کھنگھالا ہم نے دیکھا ہمیں کہیں جو وہ تعلیمات نہیں مل رہی ہیں کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا ہو کہ جاؤ فلانے کی چوکھٹوں کے اوپر فلانے بزرگوں کی چوکھٹوں کو بزرگوں کی سالحن کی چوکھٹوں کو چاٹو ان کی قبروں کو پختہ بناو ان کے اوپر دھونیا رماؤ ان کے اوپر قبے و گمبدیں بنواؤ ان کے اندر ایسیا نگماؤ ان کو جو ہے کیا کہتے ہیں ریشمی غلاف اور چادروں سے ان کے اوپر جو ہے زینت اور زیب کرو اچھا ایک بات ایک بھی بتاؤ بات آئی یہ ریشمی چادر کے تعلق سے ریشمی چادر کے تعلق سے دیکھیں یہ بھی کتنی بدتمیزی کی بات ہے یہ کہ ہمارے ملکوں میں نہ جانے کتنے لوگ ہیں کہ غربت کی آخری سطح پر سانس لے رہے ہیں غریبی کی آخری سطح پر وہ اپنی زندگی گزار رہے ہیں فٹ پاتھوں کے اوپر یہ وہ ایسی بہن اور بیٹیاں موجود ہیں جو بہن اور بیٹیاں ان کے ہاتھ غربت کی وجہ سے لال نہیں ہو رہے ہیں ان کے ہاتھوں پہ مہدیوں کی خوشبو نہیں لگ رہی ہے ان کے ہاتھ پیلے نہیں ہو رہے ہیں ان کے سروں پر رپٹے نہیں نصیب ہیں لیکن ذرا ان درگاہیوں کو دیکھو ان بیچارے قبر پرستوں کو دیکھو کہ ان مردوں کے اوپر قبروں کے اوپر اس طرح سے قیمتی قیمتی غلاف قیمتی قیمتی چادریں کہ بابا جو مرا ہے نا وہ بلے شاہ وہ نتھو شاہ وہ رنگ پرہنا شاہ زندگی بھر لگوٹیا پہنتا رہا زندگی بھر ننگا رہا اسے یہ سب نصیب نہیں ہوئے زندگی میں ریشمی کپڑا یوں دھی حرام ہیں مسلمان کے لئے مرنے کے بعد اس کی قبر پر ریشمی چادریں جڑائے جا رہی ہیں اور دلیل کہتی جا رہی ہے میں آپ کو بتاؤں دلیل کہتی جا رہی ہے مزاروں کے اوپر چادر چڑھانے کے لئے کچھ لوگ اپنی طرف سے اصل میں یہ لوگ سوالات گھتے ہیں پھر اس کے جوابات دیتے ہیں ایک مولوی تغریب کر رہا تھا کہ کسی نے کہا کہ مزاروں کے اوپر چادریں چڑھاتے ہو کیا تمہارے مردوں کو سردی لگتی ہے میں سمجھتا ہوں یہ کوئی غیر معقول شخص ہی یہ بات کہتا ہے بھئی قبر کے اندر وہ سو رہا ہے تو اوپر بھٹی کے اوپر چادر چڑھانے سے اس کو کہاں گرمی یہ جس نے بات کہی ہے وہ بے کوف ہی رہا ہوگا تو اس سے پتہ یہ خود اصل میں گھتے ہیں اصل میں اسو یہ نہیں پوچھنا چاہیے کہ کبر کے اوپر جو چادر چڑھاتے ہو کیا اس کو گرمی لگتی کیا اس کو سردی لگتی ہے تو اس نے جوار دیا ہاں جنت کی تھنڈک تھنڈی تھنڈی ہوایں چلتی ہیں تو اس کو تھنڈی لگتی ہے اس لئے ہم اپنے مردوں کو چادر چڑھاتے ہیں یہ ایک جواب دیا اس نے جو مولوی تھا کہاں ہم نے یہ جواب دیا اور پھر دوسرا جواب کیا دیا معلوم ہے آپ کو اس نے کہا دیکھیں آپ دیکھیں کہاں جوتا کہاں سر مارے گھٹنا پوٹے سر کہاں راجہ بھوچ کہاں گنگوہ تیلی وہ جواب کیا دیتا ہے کہتا ہے میں ذرا پوچھو تم سے تم تو ہمارے بزرگوں کی مداروں کے اوپر تم نے اعتراض کر دیا ہمیں یہ بتلاو کہ خانے کعبہ کے اوپر کہ تم نے غلاب چکھایا ہوا ہے کیا خانے کعبہ کو تھنڈی لگتی ہے یہ کفر اور یہ اس طرح سے توہین خانے کعبہ کی زندہ مثال تقریروں کی قیسطوں میں ملیں گی آپ کو اور ہمارے یہاں کے ملے اور ملانے اس طرح کے بیانات بیدے کر کے اور اس کے اوپر یہ جاہل بیچارے یہ جاہل جو تعلیم غیر تعلیمی آفتہ بیچارے جنہوں اقل نہیں ہے یہ اس کے اوپر نہ رہے یہ رسالت کہ حضرت نے کیا دلیل دی کہ تم غلغلاف کعبہ کعبہ کا غلاف کعبے کے اوپر غلاف چڑھانا چھوڑ دو ہم اولیاء کے مدار پر چادریں چڑھانا چھوڑ دیں گے اور دوسری مثال اس نے دی کہ جناب علی اگر بیس کتابیں رکھی ہوں اور میں کسی سے کہوں کہ ہم نے ایک بڑے علامہ سے کہا کہ حضرت آپ جدہ سا بخاری شریف لے آئیں تو وہ گئے تو آدھا گھنٹے میں بخاری لائے پھر ہم نے دوسرے تو کہا حضرت بخاری شریف آپ آدھے گھنٹے میں لارہے ہیں کہنے لگے اصل میں میں نے یہ علماری پلٹی تو اس میں یہ کتاب پایا دوسری کتاب دیکھا تو وہ کتاب کی تیسری دیکھا تو وہ کتاب کی چوتھی دیکھا تو وہ کتاب کی پانچویں دیکھا تو وہ کتاب تھی بعد بحث اور جستجو کے میں یہ کتاب لائے ہوں آدھا گھنٹہ میں وہ بخاری لائے ہم نے دوسرے حضرت سے کہا کہ حضرت جرا ترمیزی لے آؤ وہ گئے تو چالیس منٹ کے اندر جو ہے وہ ترمیزی لائے بہت جستجو اور تلاش کے بعد اور ہمارے یہاں ایک نوکر تھا بدھو ہم نے اسے کہا بدھو جو جرا قرآن لے آؤ تو وہ گیا بدھو خان لے آؤ قرآن تو وہ گیا اور وہ ایک منٹ میں قرآن لے کے چلا آیا حضرت گئے پندرہ یعنی چالیس منٹ میں ترمیزی لائے ہیں اور تُو ایک منٹ میں قرآن لے آؤ کہا حضور میں تو جاہل آدمی ہوں اور میں نے کیا دیکھنا ہے میں نے دیکھا جس قرآن کے جس کتاب کے اوپر سرخ غلاف یا غلاف چڑھا ہوا تھا میں نے وہ قرآن وہ کتاب لے آیا مجھے کیا معلوم یہ قرآن ہے یا کیا تو اس نے کہا کہ قرآن کو قرآن کے اوپر غلاف اس لیے چڑھایا جاتا ہے تاکہ لوگوں کو معلوم ہو یہ قرآن ہے لوگوں کو پسا چلے یہ قرآن ہے اسی طرح ولیوں کے قبروں کے اوپر ولیوں کے قبروں کے اوپر چادریں اس لیے چڑھائی جاتی ہیں تاکہ گزرنے والے کو پتا چلے اور وہاں سے گزرنے والے کو معلوم ہو کہ یہ کوئی ولی کی قبر ہے ولی کا مدار ہے اس جاہل سے پوچھے کہ میرے بھائی قرآن کے اوپر غلاف تو ہمارے یہاں ملکوں ہی کے لوگ چاہتے ہیں آپ دیکھیں ہمارے حاصل میں وہ لوگ قرآن کے اوپر غلاف چاہتے ہیں جنہیں قرآن سے کوئی نسبت اور اس کے تعلق نہیں ہوتا وہ لوگ کیا کرتے ہیں مردے کے مرنے کے وقت قرآن کھولتے ہیں یا صبح شام اگر بٹی جس طرح ہندو اپنے ویعدوں اور اپنے مہا بھارت اور کتابوں کے اوپر چاہتا ہے اور وہ اس کو کیا کرتے ہیں دھونیونی دے کر کے اس کو چوم چاہت کے رکھ دیتا ہے اسی طرح کہ ہمارے یہاں کے مسلمان بھی جاہل وہ اس طرح سے کرتے ہیں قرآن پڑھنے ان کو آتا نہیں نہ قرآن سے تعلق ہے لیکن جو لوگ قرآن پڑھتے ہیں قرآن کو سمجھتے ہیں آپ نے ہاں ہزاروں ہزاروں قرآن دیکھے ہوں گے کہیں آپ نے غلاب دیکھا قرآن کے اوپر قرآن کے اوپر کہیں غلاب دیکھا اصل میں پہلے ایک وصول بنایا جاتا ہے پہلے ایک کلیہ بنایا جاتا ہے ایک ضابطہ بنایا جاتا ہے کہ قرآن کے اوپر غلاب چڑھاؤ اب قرآن کے اوپر کوئی ضروری ہے غلاب چڑھانا مت چڑھاؤ قرآن قرآن ہی رہے گا غلاب چڑھانے کی کیا ضرورت ہے قرآن تو غلاب چڑھانا یہ کوئی سنت یا فرض یا باجب یا کوئی مستحب یا کوئی ثواب کا کام نہیں ہے کوئی ثواب کا کام نہیں ہے قرآن رکھا ہوا ہے اس کو پڑھنا یہ ثواب کا کام ہے اور ایک ایک سخص جس دو قرآن سے تعلق رکھتا ہے جس کا قرآن سے جس کی نظمت ہے اسے یہ تمام سب ہیلے حجت کی ضرورت نہیں ہے تو یہ دلیلیں دی جاتی ہیں کہ ہماری معلومات کے لئے ضروری ہے کہ اس کے اوپر غلاب چڑھا ہو تو ہم سمجھیں گے یہ قرآن ہے یہ قرآن سے دوری کا تو اس طرح کی دلیلیں اور فول لوگوں کو دے کر کے نعرے لگوا کے اور لوگوں کو جو ہے کیا کہتے ہیں گمراہ کیا جاتا ہے بہرحال میں بات لمبی نہیں کرنا چاہتا کیونکہ مجھے اپنی بات مختصر وقت میں ختم بھی کرنی ہے دوسرا پروگرام شروع ہوگا انشاءاللہ تعالیٰ آئیے ہم سب سے پہلے ان بزرگ سے شروع کرتے ہیں جنہیں لوگ سلطان الہند کے نام سے یاد کرتے ہیں اور خلیجی گلف وار کے اندر جب یہ خلیجی جنگ ہو رہی تھی اس وقت ہمارے ملک کے ملانے جو تھے وہ باقاعدے تقریروں کے اندر بیانات دیتے تھے کہ اے فلاں اگر تو امیر ہے اگر تو تو امیر ہے تو امیروں کا کیا ہے وہ ہم غریب ہیں تو امیر ہے تیرا کوئی بھی تیرا امیروں کا کوئی امیر نماز نہیں ہے اور ہم غریب ہیں ہم غریبوں کا غریب النماز ہے اور اس طرح کے نعرے یعنی اس طرح کی باتیں کہہ کر کے لوگوں کو جو ہے ان کے جذبات سے لوگ کھلتے ہیں آئیے سلطان الہند کے تعلق سے میں بات کروں بڑے ہی عقیدت و احترام سے میں کسی کی شان میں گستاخی نہیں کرنا چاہتا اور جیسا کہ میں نے قرآن کریم کی سورہ حود کی وہ آیت پڑھی ہے کہ ان اریدو اللہ الاصلاح مستطع کہ میں صرف اصلاح چاہتا ہوں جتنی طاقت ہے اپنی طاقت بھر میں کوشش کر رہا ہوں صرف اصلاح کی کہ دنیا صدر جائے اور دنیا کے اندر اصلاح پیدا ہو جائے وما توفیقی اللہ باللہ اور صرف اللہ کی توفیق پر ہم نے یہ عظم کیا ہوا ہے وَإِلَيْهِ اُنِیب اور اللہ ہی کی طرف میں رجوع کرتا ہوں اور اللہ کی توفیق سے میرا مقصد ان باتوں سے کسی کے اوپر تانو تشریم نہیں کسی کی توہین نہیں کسی کی کوئی جو ہے عزت اور عابرو کے ساتھ کھیلنا نہیں ہے بلکہ یہ کتاب میرے پاس موجود ہے میرا مقصد صرف اصلاح ہے میں اصلاح چاہتا ہوں یہ کتاب ہے جس کے اوپر لکھا ہوا حضرت سلطان الہند خواجہ غریب النماز مشتمل برپنج بناے اسلام معروب بھی اسرابے حقیقی حصہ والحصہ دوم اللہ والے کی قومی دکان ککردیا کشمیری بازار لاہور وہاں سے چھپی ہوئی یہ کتاب ہے اس کتاب کے حوالے سے جیتا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ یہ کتاب حضرت